انسانی تاریخ کی سب سے تیز رفتار سواری کیا ہو سکتی ہے؟ گھوڑے، موٹر سائیکل، کارز، جہاز یا ایروپلین لیکن آج سے چودہ سو سال قبل ایک ایسی بھی سواری موجود تھی جس کی رفتار بجلی کی معنی تھی اس بجلی جیسی تیز رفتار سواری کا نام براغ تھا وہ سواری جس پر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر مراج پر گئے براغ کی خصوصیات کیا تھی؟ اور جب نبی اس پر سوار ہونے لگے تو وہ بے لگام کیوں ہو گیا؟ کیا براغ کو موڈر سائنسی علوم سے ایکسپلین کرنا ممکن ہے؟ واقعہ مراج تاریخ انسانی کا ایک ایسا حیرت انگیز اور انوکھا واقعہ ہے جس کی تفصیلات پر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے اگر انبیاء کرام کی تاریخ کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کے ہاتھوں سے مختلف معجزات ظاہر کیے ہر نبی کو اپنے اہد، زمانے اور علاقے کے مطابق معجزات سے نوازا گیا تھا تاکہ ان کے امتوں پر حق واضح ہو جائے مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت چونکہ جادو میں کمال رکھتی تھی اس لیے خالق کائنات نے بھی اپنے نبی کو جادو کے ان کمالات کا توڑ کرنے کے لیے معجزات عطا کیے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا چرچہ تھا لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کور کے مریضوں، اندھو یہاں تک کے مردوں کو بھی زندہ کر دینے کی قدرت سے فیضیاب تھے جب خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو اللہ کو معلوم تھا کہ امت محمدیہ چاند پر قدم رکھے گی اور ستاروں پر کمندے ڈالیں گے لہذا اللہ نے اپنے محبوب کو مکہ و زمہ یعنی ٹائم اینڈ سپیس کے اصولوں اور وسطوں سے نکل کر اپنے کرب کا اعزاز بخشا جس کا گمان بھی اقل انسانی میں نہیں آسکتا تھا تمام انبیاء کرام کے معجزات ایک طرف اور حضور کا معجزہ مراج ایک طرف تمام معجزات مل کر بھی معجزہ مراج کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے واقعہ مراج ہجرت سے ایک یا دو سال پہلے پیش آیا اس وقت ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک باون سال تھی اور یہ ستائیس رجب کے شب کا واقعہ تھا لہذا حضرت مالک بن ساسا سے مروی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نیند اور بیداری کے درمیانی کیفیت میں تھا جب میرے پاس ایک فرشتہ آیا اس نے میرا سینہ چیرا پھر میرے دل کو نکال کر گسل دیا اور اسے دوبارہ اندر رکھ دیا پھر ایک سواری لائی گئی جو خچر سے چھوٹی اور گوش دراز سے بڑی تھی اس کا رنگ سفید تھا اسے براغ کہا جاتا تھا پس مجھے اس پر سوار کرایا گیا روایت ہے کہ حضور براغ پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو براغ سے نیچے اترے اور اس کے لگام کو اس ستون کے ساتھ بان دیا جس کے ساتھ انبیاء کرام نے اپنے سواریوں کے لگام باندے رکھے تھے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصہ میں داخل ہو گئے مسجد اقصہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیدا ہونے والے تمام انبیاء کرام آپ کے منتظر تھے لہذا حضور وہاں تشریف لائے اور تمام نبیوں کی امامت کی اور نماز عدا کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ دوبارہ براغ پر سوار ہو کر آسمانی سفر پر روانہ ہو گئے حضور نے براغ پر سوار ہو کر سات آسمانوں کا سفر کیا جہاں کچھ انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی پھر حضرت جبریل امین نے آپ کو جنت و جہنم کے کچھ منظر دکھائیں اور پھر آپ اس سفر میں کائنات کے آخری حض سے بھی باہر صدرت المنتحہ تک پہنچے جہاں آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے امت محمدیہ کے لیے روزانہ پانچ نمازیں فرض کی گئی شرک کے سوا تمام گناہوں کی معافی کا امکان بتایا گیا اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات آپ کو تعلیم فرمائی گئی اس سفر کے واپسی پر حضور اپنے مکان پر کچھ اس حالت میں پہنچے کہ روایات کے مطابق ابھی آپ کے گھر کی کنڈی ہل رہی تھی اور آپ کے وضو کا پانی ابھی تک آپ کے جسم مبارک سے ٹپک رہا تھا میراج کے اس واقعے کو اللہ نے انتہائی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کی سورہ اسرہ میں یوں بیان کیا ہے پاک ہے وہ رات جس نے رات و رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک سیر کروائی جس کے اردگرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے میراج کے اس عظیم سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہوئے تھے اسے براغ کہا جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ براغ کیا تھا کیا یہ کوئی ایسی مخلوق تھی جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے علماء و مفسرین کے مطابق براغ دراصل لفظ برک سے نکلا ہے برک چمک کو کہتے ہیں لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے جو چیز پیش کی گئی تھی وہ انتہائی سفید و چمکدار اور روشن تھی کہ اس کا نام براغ پڑ گیا یہ بھی کہا گیا ہے کہ براغ کو اس لیے براغ کہا جاتا ہے کہ وہ برک یعنی بجلی کی چمک کے مانند اس کی رفتار ہے روایتوں کے مطابق براغ خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا اور جہاں اس کی حد نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا علماء کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ اللہ نے حضور کی سواری کے لیے براغ کا ہی انتخاب کیوں کیا جبکہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر کسی سواری کے آپ کو سفر کے تمام مراحل تیہ کروا دیتا لہذا فتح الباری کے مسننف حافظ ابن حجر نے اس زمن میں لکھا ہے کہ عصرہ و میراج کے سفر میں سواری کے چناو میں بڑی حکمت ہے حالانکہ اللہ اس بات پر بھی قادر تھا کہ اپنے نبی کے لیے زمین کو سکر دیتا لیکن اللہ نے سواری کا انتظام اس لیے کیا تاکہ اللہ کے رسول کو انسیت و معنوسیت ہو کیونکہ بادشاہ جب اپنے مقربین کو اپنے دربار میں بلاتا ہے تو اس کے لیے سواری روانہ کرتا ہے کچھ علماء براغ کو ایک جنتی جانور قرار دیتے ہیں جو خصوصاً میراج کی رات کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے اس زمین پر آیا تھا لہذا امام ترمیزی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے براغ کی لگام تھامی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار ہونے کی دعوت دی تو براغ حضور کو دیکھ کر کانپ اٹھا اور بے لگام ہو گیا لہذا جبرائیل امین نے اس سے کہا کہ ٹھہر جا اللہ کی قسم رسول اللہ سے بہتر کوئی شخص اس سے پہلے تجھ پر سوار نہیں ہوا لہذا جب تاجدار کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم براغ پر سوار ہوئے تو وہ فخر و مسررس سے ناشنے لگا کہ آج اسے اس عظیم شخصیت کی سواری ہونے کا لازوال اعزاز حاصل ہو رہا ہے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ براغ کا چہرہ انسانی چہرے کے مانند ہے اور انسان کی طرح سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے لیکن قرون وستہ یعنی خصوصاً بنو امیہ اور بنو عباس کے دور حکومت کے مسلمان فنکاروں شائروں اور مصوروں نے جس طرح براغ کی تصویر کشی کی ہے اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت یا تاریخ کے کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے ان پینٹنگز میں عام طور پر براغ کو ایک ایسے معفوق الفطری گھوڑے جیسا بنایا گیا ہے جس کے سر کی جگہ ایک عورت کا چہرہ دکھایا جاتا ہے ایسی کوئی دلیل اسلامی روایات سے تو نہیں ملتی اس طرح کی دیویوں کی خیالی تصویر ملتی ہے اور ممکن ہو کہ عجمی مسلمانوں نے انہی تصویروں سے متاثر ہو کر انہیں براغ پر چسپا کر دیا ہو جبکہ براغ نر تھا یا مادہ اس کے متعلق بھی کوئی مستنس شواہد موجود نہیں ہے واقعہ مراج اللہ کا ایک معجزہ تھا جس طرح سے ہر معجزے کو سمجھنا اور ثابت کرنا انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں اسی طرح سے مراج کے اس سفر کو سمجھنا انسانی ذہن کے لیے ناممکن ہے لیکن جدید فیزکس نے گزشتہ صدیوں میں ایسا نظریہ پیش کیا ہے جو قابل غور ہے آئینسٹائن جسے پچھلی صدی کا سب سے بڑا سائنٹسٹ مانا جاتا ہے اس کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی جدید فیزکس کی بنیاد ہے آئینسٹائن نے اس تھیوری میں بتایا ہے کہ اس کائنات میں ٹائم تمام مقامات اور لوگوں کے لیے اسٹیٹک نہیں بلکہ مختلف ہوتی ہے اور یہ مقامات کے اعتبار سے بدل سکتی ہے لہٰذا اگر کوئی شخص اس کائنات میں روشنی کی رفتار سے سفر کر پائے تو اس کے لیے ٹائم رک جائے گا اس نے ایک مثال پیش کیا کہ اگر کوئی شخص ایک ایسے سواری میں سفر کر رہا ہو جس کی رفتار لائٹ کے برابر ہو تو اس کے لیے وقت تھم جائے گا اور جب وہ شخص کئی سالوں بعد اس زمین پر واپس آئے گا تو یہاں کچھ ہی سیکنڈ گزرے ہوں گے وقت کے اسی فرق کو فیزکس میں ٹائم ڈالیشن کہتے ہیں اس سائنسی ٹرم کو سمجھنا سفر مراج اور براغ کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ براغ کی رفتار بھی روشنی یعنی برک کے رفتار کے برابر تھی اسی وجہ سے اس سواری کا نام براغ تھا لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس رفتار سے سفر مراج کرنے کے بعد واپس تشریف لائے تو وقت بلکل نہیں گزرا تھا اور آپ نے کئی سالوں کا سفر چند لمحوں میں ہی تیہ کر لیا تھا جسے آج 21 صدی کی سائنس ٹائم ڈالیشن کی شکل میں تسلیم کرتی ہے لیکن آج بھی انسان سپیس ٹیکنالوجی میں اتنا آگے نہیں بڑھا کہ ہر سوال کا جواب سائنس کی بنیادوں پر دے سکے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص لائٹ کے سپیڈ سے ٹریول کرتا ہے تو اس کا جسم ماسلس ہو جاتا ہے اور اسے انفائنائٹ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جو بظاہر انسانوں کے لیے ناممکن ہے لیکن اللہ کی ذات کے لیے نہیں کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے لہٰذا اس رات اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو اس سفر کے لیے وہ عظیم قوت بخشی تھی واقعہ مراج حضور کا ایک دائمی معجزہ ہے جس کی حقانیت اور سچائی نئے نئے سائنسی انکشافات کے ساتھ واضح ہوتی جائے گی جیسا کہ کسی شائر نے کہا کہ پھیلائے ہوئے گوشہ دامن تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم